مزفر نگر میں ایک یووک نے ایک یوٹی کو مہندی لگانے کے بہانے گھر میں بلا کر نہ صرف تمہنچے کا خوف دکھا کر اس کے ساتھ بلاتکار کر ڈالا بلکہ اپنے موبائل سے اس یوٹی کا اشلیل ویڈیو بھی بنا لیا اس ویڈیو کو بنانے کے بعد اس کو وائرل کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے لگاتار چھ مہینے سے اس کو بلیک میل کرتا رہا اور اپنے گھنونے اپراد کا شکار اس یوٹی کو بناتا رہا ماملہ اس سمیں سامنے آیا جب یوٹی گربتی ہو گئی پریجنوں کے پوچھنے پر پیڑیتا نے ساری حقیقت بیعا کر دی یوٹی اور اس کے پریجن پچھلے کئی دنوں سے نیائی کی آس میں پولیس ادھیکاریوں کے چکر کاٹ رہے ہیں بین بیعہی بیٹی کے گربتی ہونے کے ایک تو دکھوں کا پہاڑ پریوار پر ٹوٹا ہوا ہے وہیں سماج کے ٹھیکے داروں نے پنچائت کر پیڑیت پریوار کا بہشکار بھی سماج سے کر دیا ساتھ ہی ان کا حکہ پانی بھی بند کر دیا دوسری اور آروپی پکش لگاتار جہاں یوٹی پر مانسک اور پیسے کا لالچ دے کر معاملے کو دوانے کا پریاس کر رہا ہے اب ایسے حالات میں یوٹی اور اس کے پریجن آروپی کے خلاف پردھان منتری اور سی ایم یوگی سے نیائی کی گوہار لگا رہے ہیں پولیس نے آروپی یوک اور ان چار ابیوکتوں کے خلاف مقدمہ تو درج کر لیا ہے لیکن کسی بھی طرح سے کوئی کارواہی نہیں کی گئی ہے آروپی کو گرفت میں نہیں لیا گیا ہے دراصل پورا یہ معاملہ اتر پردیش کے مزفر نگر تھانا سیویل لائن شیطر کا ہے اور اسی محلے کے رہنے والے جشمن پوری علاقے میں یہ گھٹنا ہوئی ہے جنرین کتنی مر ہے تمہاری 23 پڑتی ہو نہیں کیا کرتی ہو میں مہنڈی بگرہ لگانے چلی جاتی ہوں مہنڈی بگرہ جو لگاتے ہیں کچھ مہینے پیالا پسا دے گھٹنا ہو جیب کیا گھٹا ہوں یہ پوری بتاؤ کیا ہوا میں ایسا ہوا جیسا میں مہنڈی بگرہ لگانے جاتی تھی تو ملو پورے مرے جاتی تھی ہماری علیشن بھی ہیں مہا پہ مہین پہی آج جو شو ہے ایک لڑکا ہے دلی کا شوئب لڑکا ہے تو اس کے ماما رہتا ہے یہاں پہ ملو پورے میں آریف آریف ہے وکیل وہ یہاں پہ رہتا ہے ملو پورے میں تو انہوں نے کہنے لگا شوئب آیا اور کہنے لگا کہ بولا رہا ہے میری ماموانی نے مہنڈی لگانے کے لیے اور جب انہوں نے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے میں مہنڈی لگانے کے لیے جاتی ہوں میں نے امی سے پوچھ لوں میں نے امی سے کہا میں نے کہا میں مہنڈی لگانے کے لیے جاری میں تو بیسے بھی میں چلی جاتی تھی لگانے کے لئے مہندی جیسے میں کچھ ساتھ چلی کہ مہندی لگانے تو جا کے دیکھا گھر پر کوئی بھی نہیں ہے گھر پر جا کے دیکھا تو میں یہاں سے آنے لگی اور اس نے مجھ سے گھایا اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے اندر کر دیا میں نے شعر مچائے میں نے کہا کہ کیا کر رہے میں نے u Terror رہا کوئی لمحADE کوئی去ڑ آئیت کر دی اور مو بند کر کے پھر اس نے کے بلے اب مش��고 میں ایک اور دو چانٹے پہ لگا اور پھر اس نے میرے مطلب تمنچے سے درایا دھمکایا بھی اور درا دھمکا کے اس نے میرے ساتھ بلاتکار کیا اور اس نے کر کے ویڈیو بھی بنائی میں نے اس پر بھی اوجیکشن اٹھایا وٹایا کہایا کہاں موБائل سے بنائی تھی اپنے فون سے ویڈیو بنای اور اس کے ویڈیو بنانے کے بعد جیسے میں گھر آنے لگے اس نے گا اس نے ویڈیو دکھائی مجھے کہنے لگا ویڈیو دکھا کے میں جب جب میں بولاؤں گا تب تب آنا پڑے گا تو میں نے کہا ویڈیو وائرل مت کرنا کہنے لگا وائرل کرنے کے لئے اس نے بولا تھا کہنے لگا وائرل مت کرنا نہیں میں تو ابھی میں تو ان کو جیل چاہتی ہوں بچے کے بارے میں گیا لیکن بات یہ ہے اس کا ماما کھلا گھوم رہا ہے لیکن اس کے کاروائی نہیں ہو رہی ہے بتاؤ میں کہا جاؤں گی کس طرح کروں گی میں کمپلینٹ پندرہ دن سے پھر رہے ہیں لیکن پولیس کو کوئی کاروائی نہیں کر رہی بتاؤ کیا کریں ابھی بھی رات اتنا یہ جو ساجد ہے ایک سماجوادی پارٹی سے ان کے پاس گئے ہم دو دن تین دن پہلے وہ دھیکاریوں کے پاس گئے انہوں نے ہماری رپورٹ دکرائی جب جا کے ہمارا مقدمہ ہوا اب بتاؤ کیا کریں ان کو ان کو گرفتہ بھی کھلا گھوم رہا ہے وہ اس کا ماما عارف جو ہے کھلا گھوم رہا ہے اور کچھ نہیں کر پا رہی اور انہوں نے ان کو ان پر بھی ڈال پا رہی ہے آپ کا نام اب دل رامان اب دل یہ بتائیے آپ کے سسٹر ہے جی کہ وہاں ہے پولیس کیا کر رہی ہے کیا کروائی کیوں نہیں کر رہی یہ جو مہندی لگانے جاتی تھی وہاں پر مہندی لگانے کے باہرنے سے بلانایا کہ میرے مہمی گیا مہندی لگنی ہے اس کے بعد ہی گئی گھر سے شوہے بھی آتا لڑکا تو مزدور آدمی ہے مزدور آدمی کو تو کم ہے پیسے کھانا روز کھانا ہوتا ہے تو مہندی لگانے کے لیے جیگہ انہوں نے کیوارہ بند کر لس کے ساتھ میں وہ کرا اس نے ہمیں بتایا ہے انہوں نے تمہانچے رکھے ویڈیو ورل کرنے کی دھمکی دی اس نے ہمیں کچھ نہیں بتا جب اتنی بات پڑھنے کے بعد ہمیں پتا چلی تو اس کے بعد ہم نے ان کا پریوارہ ورل سے میننے کوش کری ہمیں نہیں ماننے ہوتے ہی آ رہے ہیں ہمیں پیسے کی دھمکی دے رہے ترہ ترہ کی دھمکی دے رہے کوئی کیس لگوا دیں گے پولت پندرہ دن چاہم تھانا سیویل لائن مزفنہ گھر مہر جنگا گھوم لے کے ہمارے کوش سنوائے نہیں ہو رہی تھی اس کے دو دن پہلے ہم نے ساہیتہ سنجی ہے سماجواتی پالٹی سے نتاجی ان سے کونٹیکٹ کرے جب ہمارا مقدمہ درج ہوا پھر بھی جو مسلم ہیں وہ کھولا ہم گھوم رہے ان پر کوئی کار روایہ نہیں ہو رہی ہماری پیسے دینے کی باروی کی پیسے دینے کی مگر ہمیں پیسہ نہیں چاہیے ہمیں تو جیل چاہیے ہمیں کوئی انصاف چاہیے گلت ہوا انصاف چاہیے سنائے کہ پنچائن ہوئی دی اور سماجی کوئی سکتا ہے جی ہم سماج سے سم نے الگ کر دیا کہنا لگے تم الگ اتنی گھٹنا ہوگی کہ تم نے ہمیں نہیں بتایا بات آئی تم سماج میں نہیں ہو کہ ہم اس کا کیا کر رہے ہیں وہ تو لڑکی مرنے کے لیے کہ دو جا چکے ہم بھی کوش کر رہے نہ مرے نہ ہمارے اچھے انصاف ہو جا مرنے کا مارا باپ بھی مرنے کی کوشش میں ہے بہت برا معاملہ چل رہا ہمارے ساتھ ہمارے کوش سنوائے نہیں ہو رہی کچھ نہیں ہو رہا مسلم کھولا ہم گھوم رہے پولیس نے تو کوئی کار واج نہیں کیا کوئی کار مقدمہ درز کر دیا گیا ہے تب تیس کی جا رہی ہے تب تیس کے بعد جو پرنام نکلے گا اس کے انشار یہ تھی مظفر نگر سے امید کمار کی ریپورٹ